اسلام علیکم بیک سائڈ پر گیلوری ایریا بھی اس کا دیا گیا ہے لوکیشن ہے جی نیو کریسٹن کالونی رفتاس روڈ سے جب آپ آگے آئیں گے تو آلم بیکرز کے سامنے علاقے کی اچھی لوکیشن میں یہ فال کرتا ہے اور یہاں سے تکیبن فردر آپ آدھا پونہ کلومیٹر آگے چاپ جائیں گے تو جا کر آپ کینٹ ایریا کو لنک کر جاتے ہیں تو جو ایسے لوگ جو کینٹ ایریا کے قریب گر جاتے ہیں کینٹ شل سائیڈ کے قریب گر جاتے ہیں تو ان کے لیے اچھی آپ ارچونٹی آپ میں سے کافی سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں اس سے قبل ویسٹ کالونی میں ایک میں نے ہی گر لگایا تھا وہ ساڑھے پانچ مرہ سنگل سٹوری تھا اس کی ڈیمانڈ ایٹی فائی پھر نائنٹی انہوں نے کر دی یعنی اس طرح پرائسز ادھر اور ڈیمانڈ کی جاتی ہیں وہ بھی اچھا گر بناوا تھا یہ بھی جو گر ہے وہ اچھی کنسٹرکشن ہے گر فار سیل پروجیکٹ نہیں ہے اب برحال جو اس میں کام ہے وہ بہترین ہے وہ آپ ویڈیو میں آئیڈیا ہو جائے گا تو یہ آپ کو اس کا شارٹ سٹور مکمل ویڈیو کو دیکھئے گا تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایڈیو کو سبسکرائب کرتے چلیں بیل نوٹیفکیشن کو آل نوٹیفکیشن پر کر دیا یہ آپ کو اس کا شارٹ سٹور کرواتے ہیں جیدے ویورج اس مکان کے بھی آپ کو ڈیٹیل دی ویڈیو کے فارم میں شارٹ سٹائی میں ٹور کروا دیتے ہیں یہ ہے جی اس کا پانچ مرلے کا فرنٹ ایلیویشن فرنٹ پر بھی مکمل جو ہے وہ ٹائل ورک ہوا وہ ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں خوبصورت فرنٹ اور بہترین فرنٹ ہے جو ہے اس کا فرنٹ اراؤنڈ اٹھائیس تیس فٹ کے قریب جو ہے اس کا وہ فرنٹ ہوگا نیو کرسن کا لونی کا علاقہ ہے قریب ہی جو ہے وہ جمیل ٹاؤن اور آگے پھر جو ہے ویسٹ کا لونی وغیرہ اور یہ فرنٹ پر جو ٹائل ہے وہ آپ کو میں یہ کلوز بھی کروا دا چلوں تو آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ اس جگہ پر ٹائل ورک ہے اور ونڈو کے اوپر یہ ٹائل ڈیزائن آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے بھی یہ آگے راستہ ہے اس طرف بھی یہ مکان ویرہ وہ بنے ہوئے ہیں موقع پر عبادی موجود ہے کہ آپ ابھی بھی یہاں پر رہائش رکھنا چاہیں تو وہ بہترین آپ رکھ سکتے ہیں بیجلی کا میٹے در لگاوا ہے گیا سے سیریہ میں نہیں ہے فرنٹ پر جی ہے اس کا ایک وائیڈ ڈور ڈیزائن بڑا دروازہ ہے گاڑی وغیرہ آپ کی ایزلی اینٹر ہو جائے گی پلنٹ اس کا بہترین ہے مین گلی سے اونچا ہے کافی سارا پلنٹ کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے اینٹر ہوتا جی ہے اس کا جی پارکنگ سپیس جہاں پر ایک بڑی گاڑی سیڈان گاڑی آپ کی ایزلی ایدر پارک ہو جائے گی بڑے سے بڑی کار وہ آپ ایدر پارک کر پائے گے لیفٹ سائیڈ پر ایکسیس دی گئی ہے ٹرائنگ روم سے ٹرائنگ روم کے یہاں پر اینٹرس ہے اور یہ باہر یہاں سے جی مین سے جی اینٹرس ہے اس کے حال ایریا کی یہ تھوڑی بہت جو سیم ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جسٹ گھر بند رہنے کی وجہ سے ہے ادروائز گھر کو کوئی ایشو نہیں ہے جسٹ آپ اس کو لے کر ایک دفعہ فریش پینٹ کروا لیں گے تو یہ ہتم ہو جائے گی یہ جسٹ گھر بند رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ اندر اس طرح سیم ہوئی بھی ہے باقی گھر نیو کنسٹرکشن میں ہی آ جاتا ہے تقریباً دو تین سال پہلے جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن کی گئی ہے تو یہی سے انٹر ہوتے ہیں اندر سے فردر پرانس دو سٹیپ وہ انچا ہے انٹر ہوتا جی یہ اس کا جی آ جاتا ہے ہال ایریا اور لینٹر ہائٹ وہ بہترین اور اوپر جو لینٹر کا اور اوپر ہال جو اس گھر میں مٹیریل ہے وہ ذاتی اپنے لئے کنسٹرکشن کی گئی کوئی فار سیل پروجیکٹ نہیں تھا اس فالے سے بھی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے یہاں سے جی آگے رونز کی ایکسیس ہے لیفٹ سیٹ پر ایک بیڈ روم ہے رائٹ سیٹ پر یہاں پر کچن ہے سامنے جو ہے اس کی وہ گیلری ایریا جو بیک سیٹ پر وینٹیلیشن اور لانڈری ایریا مل جاتا ہے یہ ویور اس کا ڈرائنگ روم اچھا اس میں تین کمرے ہیں تین ہی باتھ رومز ہیں مکمل ماربل ٹائل کا استعمال اور یہ جی اس سیٹ پر یہ اس کا دور اور یہاں سے بیک سیٹ پر آپ کو واش روم بھی مل جاتا ہے یہ وہ ایکسیس جو کہ آپ کو باہر سے بتائی یہ سامنے گیٹ یہاں سے انٹرس واش روم کی بات کریں تو جو ڈرائنگ روم کے ساتھ سیپرٹ اٹیش جو بات روم ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈبل سیٹ کا استعمال ہے وائٹ ٹائل ڈیزائن میں اس کو مکمل مینج کیا گیا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ویورز ہر روم کے اندر یو بی ایس کی فٹنگ وائرنگ جو ہے وہ انڈر براؤنڈ ہوئی بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہال کے اندر اور پلس روم کے اندر بھی میڈیا وال کے بھی وہ آپ کو کنیکشنز وہ جو ہے ٹی وی وغیرہ ایل سیڈ وغیرہ لگانے کے وہ بھی ہر روم کے اندر ہر ہال کے ساتھ بھی وہ آپ کو کنیکشنز کا مل جاتا ہے اس دیوار کو میڈیا وال کے طور پر یوز ہو جائے گا یہیں سے اوپر جانے کے لیے سٹیرز ہیں اور وائٹ سٹیرز ہیں یہاں سے جی اس طرف کچن آ جاتا ہے کچن کی بات کریں تو کافی اچھا کھلا ڈولا پانچ برنے کے مطابق کچن مل جاتا ہے آپ کو نیچے جی ماربل اور فل ہائٹ پر اس کلینٹر وہاں پر اگزاسٹ وغیرہ وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر جو کیبنز وغیرہ کیبنٹ وغیرہ وہ آپ خود بنا سکتے ہیں یہاں پر جی لیفٹ اینڈ رائٹ بوت سائٹ ایک ایک روم رائٹ سائٹ سے سٹارٹ لیں تو یہ جی اس کا نیچے آپ کو ماربل فلورنگ پر جہاں وہ ماربل کی فلورنگ کی گئی ہے اوپر فور ایل بی لائٹس اور ایک فین کی جگہ پراس وینڈیلیشن ایک اس طرف اور ایک اس طرف اور اس کے ساتھ جی اٹیشٹ واشروم جیسے کہ آپ کو بتایا ہر کمرے کے ساتھ سیپرٹ ایک ایک باتھروم آپ کو مل جاتا ہے ٹائل ورک اس میں گریٹ انٹرانسٹ ہے اور اچھی کوالیٹی سے یہ جی ٹائل ورک بیور اوور آل ایسیسریز وہ استعمال کی گئی ہیں جیسے کہ آپ کو روم کا بتایا کہ ہر روم کے اندر میڈیا وال تو یہ آپ دیکھیں میڈیا وال کے لیے جگہ یعنی یہاں پر آپ اس کو ایل سی ڈی وغیرہ وہ ادھر لگا پائیں گے اور یو پی ایس کا بھی کنیکشن انڈرگراؤنڈ وہ وائرنگ ہوئی ہے اچھا جی اس طرف کی بات کریں تو یہ جیس کا روم نمبر تھری اس گھر کا نیچے ماربل وہ سامنے آپ کو ایل سی ڈی کا پوائنٹ دے رکھا ہے اوپر جو ہے وہ ایل ایڈی لائٹس اس میں دو اس طرف ہیں دو اس طرف اور ایک ایک جو ہے وہ اس طرف پل شیر در ایل ایڈی لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس سائٹ پر وینٹیلیشن اس روم کی اور یہاں پر جی اس کے ساتھ جی اٹیئر جو ہے وہ واش روم جی ویبرز ٹائل ویرا وہ اوورال وہ بہترین ہے جی ویبرز یہ گھر کی جو اوورال کنسٹرکچن ہے وہ کوئی فارسیل پروجیکٹ نہیں تھا اپنے لئے ذاتی بنایا گیا اکمل جو برکس سے لے کر فینشنگ تک جو کام ہے وہ بہترین اس میں آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر گیزر کے پوائنٹ دے رکھے ہیں اور یہاں پر یہ وارٹر پاپ انسوارڈ ہے یہ اوپر جو ہے اوپر سے سریعے سے اس کو کور کیا گیا ہے سیفٹی کے پوائنٹ آویو سے اور جو سریعے اس میں استعمال کیا گیا ہے اس کا جو باکس باکس سائز ہے وہ بہترین ہے وہ میں آپ کو چھت سے جا کر دکھا دیتا ہوں یہ جی اس کا مکمل ٹور جس میں پانچ مرلے کی کاموڈیشن کے اندر آپ کو بہترین سیٹنگ مل جاتی ہے ایک بڑا کار پورچ ہے تین اس میں رومز ہیں تین ہی بات روم کچن اور ایک بڑا یہاں پر آپ کو سیٹنگ ہال ایریا مل جاتا ہے اوپر کی بات کریں تو سٹیرز وائیڈ ہیں سمانوار علے جانے میں کوئی اشیو نہیں آئے گا اور سٹیرز کے اوپر جو ماربل ہے وہ بھی کافی اچھی کوالٹی کا تھک استعمال کیا گیا ہے یہ جی ویورز اس کا اوپر ممٹی ایریا اور ممٹی کی سپیس اتنی ہے کہ آپ اٹ لیس تین سے چور بڑی پیٹیاں وہ ادھر ایزیلی وہ رکھ پائیں گے جی ویورز آج یہ کیا ہے جی ہم اس کے ٹیرز پر پانچ مرلے کا جی یہ گر آپ اس کو صافی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو اس میں کنسٹرکشن ہے وہ اس طرح کی کی گئی ہے کہ لگتا نہیں ہے یہ پانچ مرلے جگہ ہے بہترین طریقے سے اس کو مکمل کو منیج کیا گیا ہے یہ آپ کو میں نے نیچے سے بتایا کہ جو اس کے باکسز ہیں وہ بہترین سائز کے ہیں مطلب چھوٹے سائز کے انہوں نے رکھے ہیں سریعہ کی مقدار وہ کافی اچھی استعمال کی ہے اس حوالے سے یہ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کوئی فارسل پروجیکٹ نہیں تھا کہ اس میں مٹیریل جو ہے وہ ٹھیکداری نظام سے لگا کر اس کو سیل کرنا جائے کیا جائے یہ صرف اپنے لئے بنایا گیا لیکن ابھی اس کو کسی مجبوری کے تحت سیل کرنا چاہتے ہیں آس پاس مکمل ڈویلپ ایریا ابادی کے بیچو بیچ جیو وریا جیس کا مکمل ڈور آ جاتے ہیں اس کی پرائز پر پرائز شیئر کر کے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں جنہیں وریا آپ کو اس مکمل گھر کا ڈور کرا دی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کمپلیٹ سمجھ آگئی ہوگی ابرال گھر آپ نے وزٹ کر لیا فرنٹ پر ٹائل اندر ماربل باتھرومز میٹائل بہترین کوالٹی کی اور ابرال یعنی کہ اچھا سیٹ اپ یہ بنا ہوا ہے اور پانچ مرلے اس کو صافی بھی کہہ سکتے ہیں پیدل فاصلے پر آپ کو دکانیں کمرشل سب کچھ جو ہے وہ مل جاتا ہے اور یہ گلی جو ہے وہ دے نائٹ ورکنگ مالی ہے کہ آپ کو یہاں پر ہر ٹائم جو ہے وہ فیسیلٹیز میں دکانیں ورائرہ وہ بلکل مل جاتی ہے یعنی کمرشل ایریا کہہ سکتے ہیں تو پانچ مرلے کا یہ بہترین بنا ہوا اگر اسٹریکشن اچھی اپنے لئے بنایا گیا یا اگر نئی کا اسٹریکشن میں افعال کرتا ہے تو جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے سیونٹی لیگ روپیس جی سیتر لاگ اس کی ڈیمانڈ ہے موبائل نمبر سکرین پر اس کے طرح آپ رابطہ کریں اس پرائیس ریج میں آن ڈی سپارٹ آنرز کے ساتھ فیسیکلی بٹھا گے جو بھی نگو سیڈ ہو سکا وہ آپ سے ساتھ کروا کر ایک اچھی ڈیل کروا دی جائے گی ان کیس کال نہ لگے تو سیم نمبر بھی وٹس اپ ہے اس کا سکرین شاٹ لے کے مجھے آپ وٹس اپ کر دی جائے گا انشاءاللہ بجل سجل آپ کو ریسپانس کرنے کی کوشش کروں گا تینکس وراجب میورس کی باجنگ زہن تیوی مزید ایسی ویڈیوز لیکنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دے چلیے گا